السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل تچ آف زائقہ آج میں آپ کے ساتھ شادیوں میں بننے والا چکن دےگی کورما جو دانے دار ہوتا ہے اس کی ریسیپی شیئر کرنے جا رہی ہوں امید کرتی ہوں کہ یہ ریسیپی آپ کو پسند آئے گی آئیے برانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے 4 ٹیبل سپون آئل لیا ہے اور اسے گرم ہونے کے بعد میں اس میں 4 سے 5 میڈیم سائز پیاس سلائس کٹ کر کے ایڈ کر دوں گی اور اس کو براؤن ہونے تک فرائے کروں گی ہم بیچ بیچ میں چلاتے رہیں گے کہ ہماری پیاس جو ہے وہ لگے نہیں اور یہ تیکھئے میری پیاس جو ہے وہ براؤن ہو چکی ہے اب میں اس کو نکال لوں گی ہم جھاڑ جھاڑ کے سارا تیل اس کا نکال کے اپنی پیاس کو آلگ نکال لیں گے اب پیاس کو فرائے کرنے کے بعد جو ایک آئل بچا ہوا تھا اس میں میں 3 سے 4 ہری الائچی ایڈ کر دوں گی اور 6 سے 7 لانگ ایڈ کر دوں گی اور 3 اس میں تیز پات کے پتے ایڈ کر دوں گی اب کوئی بھی گرم مسالہ یوز کر سکتے ہو میرے کو لانگ الائچی کا فلیور زیادہ اچھا لگتا ہے تو میں اس کا ہی استعمال کرتی ہوں تو آپ کو جس بھی گرم مسالے کا ٹیسٹ اچھا لگتا ہو آپ وہ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں اس کے اندر چکن ایڈ کر دوں گی یہ میں نے 1.5 کلو چکن لیا ہے اور اس کو میں دو منٹ کے لیے فرائے کروں گی ہم اسے زیادہ فرائے نہیں کریں گے کیونکہ یہ مسالے میں بھی پکے گا یہ زیادہ جلدی گل جاتا ہے اب یہاں پہ میرا چکن جو ہے وہ اچھے سے فرائے ہو چکا ہے فرائے ہونے کے بعد میں اس کے اندر اور اس کے بعد میں اس میں 300 گرام دہی ایڈ کر دوں گی اور اس کے بعد میں نے یہاں ادرک لسن کا پیسٹ لیا ہے 2 table spoon وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور اس کے بعد ہم ٹیسٹ کے اکارڈنگ نمک ایڈ کر دیں گے اور یہاں پہ میں نے 2 table spoon لال مرچ پاڈر ایڈ کیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں 4 table spoon اس میں یعنی کہ میرچ کا دھنیا پاڈر ایڈ کروں گی اگر میں نے میرچ 2 table spoon لیے تو میں 4 table spoon دھنیا کا پاڈر ایڈ کر دوں گی اس میں اور اب ہم اس کو اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے اور مکس کرنے کے بعد اس کو جب تک پکائیں گے جب تک ہمارا مسالہ اور تیل الگ نہیں ہو جاتا ہے اب ہم پیاس کو چیک کر لیتے ہیں ہماری یہاں پہ پیاس جو ہے وہ تھنڈی ہو چکی ہے اب میں اس کو ہاتھوں سے ہی کرش کروں گی دیکھئے ہم ہاتھوں سے کرش کرتے ہیں تو اس کا دانہ جو ہے بہت اچھے سے بن کر آتا ہے ہمارے کورمے میں اور اگر ہم اس کو مکسی میں پیس لیں گے تو اس سے جو ہے یہ پیسٹ بن جاتا ہے پتلا دانے دار نہیں بن پاتا تو ہم ہاتھ سے اس کا دانہ بنا لیں گے یہ دیکھئے یہاں پہ میں نے ہاتھ سے جو ہے اپنی براؤن پیاس کو دانے دار کر لیا ہے اب یہاں پہ میرا کورما جو ہے وہ بھی اس کا مسالہ بن کر تیار ہو چکا ہے دیکھیں کچھ دریقے سے بھن چکا ہے لیکن ابھی ہم اپنے مسالے کو اور زیادہ پکائیں گے تو ہمارا چکن زیادہ نکل جائے اس لئے میں چکن کو جو ہے الگ نکال دوں گے الگ بڑتا میں نکال لوں گے اور جب میرا مسالہ بن کر ریڈی ہو جائے گا اچھی دریقے سے دانے دار تو میں اس میں اپنا یہ چکن ایڈ کر دوں گے اگر میں اسی کے اندر ڈال کر پکاتی تو میرا چکن جو ہے وہ بہت ہی زیادہ گل جاتا اس لئے میں سارے چکن کو الگ نکال لوں گے اور اپنے کھالی مسالے کو پکاؤں گی ابھی اس میں میں نے جو پیاز کو کرش کیا تھا وہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی اور اپنے مسالے کو اچھی طریقے سے چلا لوں گے اس کو دو منٹ پکانے کے بعد اس میں میں ناریل برودہ ایڈ کر دوں گی میرے پاس ناریل برودہ نہیں تھا تو میں نے سوکھا ناریل جو ہوتا ہے اس کا پیسٹ بنا لیا تھا اور اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گی اگر آپ کے پاس اس ٹائم پہ ناریل برودہ نہ ہو تو اب ناریل کا پیسٹ بنا کر اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں سین ہی ٹیسٹ رائے گا دونوں کا یہ دیکھیں یہاں پہ میرا مسالہ جو ہے وہ بھونتا جا رہا ہے اور دانے دار ہوتا جا رہا ہے اب ہم اس کو اور پکائیں گے اور بیچ بیس چلاتے رہیں گے تاکہ ہمارا مسالہ جو ہے وہ نیچے نہ لگے اب تھوڑی دیر اور اسے پکاؤں گی میں اس کے بعد میں اپنا چکن ایڈ کر دوں گی دیکھیں یہاں پہ میں نے اپنا چکن جو ہے وہ ایڈ کر دیا ہے اب میں اس کو اچھی طریقے سے مکس کر دوں گی تاکہ جو میرا مسالہ ہے وہ میرے چکن میں اچھی طریقے سے اس کا فلیور آ جائے اور ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں گے اب ہم اس کو پھر دوبارہ سے چلا کر دیکھیں کتا اچھا دانے دار مسالہ اس کا دکھ رہا ہے اب مجھے اپنا مسالہ تھوڑا گاڑا لگ رہا ہے تو میں اس میں تھوڑا سا پانی اور ایڈ کر دوں گی اگر آپ کو اسی طریقے سے پسند ہے تو آپ پانی ایڈ نہ کریں میں اس میں آدھا پانی آئٹ کر دوں گی اور اس کو مکس کر کے اچھی طریقے سے پندرہ منٹ کے لیے لو فلیم پر پکنے کو چھوڑ دوں گی تاکہ جو یہ میرا مسالہ ہے وہ اچھی طریقے سے میرے چکن کے اندر مکس ہو جائے یہ دیکھیں یہاں پہ میرے چکن کو بنتے ہوئے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اب اس کے بعد آپ اس میں اگر آپ کو کیورا وارٹر پسند ہے تو کیورا وارٹر آپ اس میں ڈال سکتے ہیں ہاف ٹی سپون اور گرم مسالہ اس کے اندر آئٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھئے میں پاس دکھا دیتی ہوں یہاں پہ میرا چکن کوروہ